ایک بار پھر حاضر ہیں اور آج کا لگ یہ رہا ہے کہ کرکٹ بورٹ رمیز راجہ کے آنے سے بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے ایک کے بعد ایک فیصلہ ہوتا جا رہا ہے اور ایک نئی خبر یہ آئی ہے کہ جو کیریبین لیگ اس وقت ویسٹ انڈیز میں جا رہی ہے وہاں پر جو پاکستانی کھلاڑی ایکشن میں دکھائی دیا رہے تھے ان تمام کھلاڑیوں کو ایک پیغام پہنچا دیا گیا کہ بارہ ستمبر تک واپس پاکستان آ جائیں یہ ابھی جو ہے لیٹس اپ ڈیٹ آئی پا پاکستان کرکٹ کے حوالے سے وہاں آپ کو بتا رہے ہیں چار سے پانچ کھلاڑی ایسے ہیں جو اس وقت کیریبین لیگ مختلف ٹیم ہیں ان میں ایکشن میں دکھائی دے رہے ہیں اس میں اگر ہم بات کریں آصف علی ہیں اس کے علاوہ اماد وسیم ہے آزم خان ہے اور وہاں ریاض مختلف لیگز میں وہاں پر جو فرنچائز ہیں ان کی وہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں تو ان کھلاڑیوں کو کہا گیا کہ آپ بارہ ستمبر تک رہے ہیں وہ پاکستان پہنچے حالانکہ وہاں ریاض کے علاوہ باق پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان وہ پچیس اکتوبر سے شروع ہونے تو حیرت انگیز طور پر پاکستان کی کٹ بورڈ نے ہی فیصلہ کیا اور نے پابند کیا کہ تمام طرح جو آپ کی فرنچائز ہیں ان کو بتا دیں اور فوری طور پر وہاں سے نکلیں اور پارہ ستمبر تک بائیو سکیور بابل جو کہ اسلام آباد میں ہوگا وہاں آ کر اپنی ٹیم کو جوائن کریں اور اس کے بعد پر ٹی ٹوینٹ جو آپ کی ٹی ٹوینٹی سیریز ہے نیوزلینڈ کے خلاف اس کی تیاریوں میں م حالا کہ اس سے قبل اس طرح کے فیصلے ہمیں دیکھنے کو نہیں ہے ایک واقعہ وہ تھا محمد حفیظ والا برحال اس وقت کی فیصلہ ہو چکا اور کھلاڑیوں کو پیغام پہنچا دیا گیا لیکن اس فیصلے کا نہ صرف ان کھلاڑیوں پر بلکہ پاکستان کی ریپوٹیشن انٹرائشنل سطح پر اس پر بھی جو ہے وہ لازمی سی بات ہے اثر انداز ہوگی کیونکہ وہاں پر آپ کی جو معاہدہ ہوتا ہے معاہدہ کے تحت آپ کو وہ وقت پورا کرنا ہوتا ہے تو پاکستان کے کٹ بورڈ نے ان کے پاس اینو سی ہے اور وہاں یہ لیگ کھل سکتے ہیں کہ جو لیگ ہے وہ پندرہ ستمبر کو اس کا فائنل کھلا جانا ہے لیکن اس وقت فیصلہ ہو چکا اور کھلاڑیوں کو بتا دیا گیا اور کھلاڑی اب جو ہے بارہ ستمبر کو پاکستان کے کٹ ٹیم کو اسلامباد میں جوائن کریں گے جبکہ آج جو پاکستان کے کٹ ٹیم میں وہ اسلامباد روانہ ہو رہی ہے نیوزلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ گیارہ ستمبر کو پاکستان پہنچے گی اور اس کے بعد دونوں جو ٹیمیں ہیں وہ کرنٹائن ب بھی کریں گے پریکٹس سیشنز ہوگے اور باقایا دورپہ سترہ تاریخ سے اوڈی آئی سیریز اور پچیس تاریخ سے اٹی ٹوینٹی سیریز کا اہنکاد ہوگا